ایک مہاتمہ تھے بڑے علمست سبحاؤ کے سنت ایک دکان پر پہنچ گئے اور دکاندار سے بولی یہ دکان تم کیوں چلاتے ہو اس نے کہا کہ مہاراج دکان پیسہ کمانے کے لیے اچھا پیسہ کیوں کماتے ہو بولا پریوار پالنے کے لیے اچھا پریوار کیوں پالتے ہو بولا جینے کے لیے مہاتمہ بولا اچھا ایک بات بتاؤ جیتے کیوں ہو کہ اس کا جواب نہیں اب مہاتمہ بولا اچھا چلو جانے دو ایسا ہاتھ بڑھایا وہ لے بھگوان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنا دے بولا حد ہو گئی بابا اتنی ناستکتہ کا پرچار کرو گئی تم پرماتمہ ہو جو کہہ رہے پرماتمہ کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دے مہاتمہ نے اپنے کان پکڑ دیئے گلتی ہو گئی اب نہیں کہوں گا لیکن ایک بات بتاؤ یہ دنیا بنائی کس نے بولا بھگوان نے پرماتمہ نے بنائی پرماتمہ کی ہے مہاتمہ بولا اچھا دنیا اور اپنا دیش بولے وہ بھی پرماتمہ نے بنایا پرماتمہ کا ہے کہ اپنا پردیش بولے وہ بھی پرماتمہ نے بنایا پرماتمہ اپنا جلا بولے وہ بھی پرماتمہ نے بنایا پرماتمہ تو اپنا سہر وہ بھی پرماتمہ نے بنایا پرماتمہ یہاں رہنے والے بولے سب پرماتما نے بنائی پرماتما کے ہیں مہاتما بولے تو دو کو چھوڑ دیا ایک ہمیں دوسرا تمہیں آرے بولے نہیں مہاراج کیسی بات کرتے ہو آپ کو بھی پرماتما نے بنایا ہم کو بھی پرماتما نے بنایا ہم بھی پرماتما کے آپ بھی پرماتما کے اور اس سنسار میں جو کچھ ہے سب پرماتما کا ہے مہاتما بولے تو یہ ہاتھ تیرے باپ کا ہے میں بھی تو کہہ رہا تھا پرماتما کے ہاتھ میں چرنوں میں گر گیا بہت ہو گیا ہم لوگوں کے ساتھ سب سے بڑی کٹھنائی یہی ہے اس عدوائت میں ہم اسطھیت نہیں ہو پاتے اور پریم کے دوارہ اس اننیا بہاو تک پہنچ نہیں پاتے تب ایک ہی بات ہے پھر مریادہ مریادہ کے انسار دو کے بیچ میں رہیں اور بھگوان کے ہو کر رہیں یہی عدوائت ٹھیک جانے کی جیون کی بھلی جائیں ہوں چتکہ رامسی اپد پری ہر اب نہ کہوں چلی جائیں ہوں یہ ہے اور اس کے کارن جب انتہا کرن نرمل ہوتا ہے تو پریم کی وہ دشا اتپن ہوتی ہے مجھے میری مستی کہاں لے کے آئی یہاں میرے اپنے سوا کچھ نہیں ہے وہ عدوائت یا تو تُو رہ جائے دیکھو گیانی اور بھکت میں یہ کئی انتر ہے گیانی کہ یہاں میں رہ جاتا ہے میں اور بھکت کیاں تُو شیش رہ جاتے تُو وہ ایک ہے دہ بات تُو ہی تُو ہے آرجو یہی بس تُو ہی تُو رہے باقی نہ میں رہوں نہ میری آرجو رہے یہ تُو اور جہاں تُو شیش رہ جائے وہاں بھکتی کی پونتہ اور جہاں میں شیش رہ جائے وہاں گیان کی پونتہ تو گیانی میں میں شیش رہتا ہے بھکتی میں تُو شیش رہتا ہے اور جو نہ جیانی ہوتے نہ بھکت ہوتے ہیں وہاں میں میں تو تو ہوتی رہتی ہے ارے بھائی یہ بھگوان شریف کرشن کی راست پنچہ دیائی کا یہی اردھ ہے ایک ہی ایک ایک ہی ایک